بسم اللہ الرحمن الرحیم اے آر بی اے کی سٹنگ یعنی میں تینشن سیم ہوگا اور دو ایڈس او دہ سٹنگ یعنی میں پوائنٹس اے ایڈس اے اے پہ اور بی پیٹے تھے سلوپنگ روف انکلیند 45 دگردہ ہاریزنٹل سلوپنگ روف ہے جو 45 دگر پہ سے انکلیند یہ روف کے ساتھ رکھے جائے آتھا ہاریزنٹل فورس ایک پی نیٹر فورس بہرزرینڈ فرس ادھر لگایا جا رہا ہے. ایکٹھنگ جدہ پلین اے 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 آر بھی پس پدہ رنگ پہ حافظ کیا جا رہا ہے. سیکشن بی آر آؤوٹ ا آر سٹنگ پہ پہ پہر روس سیکشن بی آر آر آوٹ اے سٹنگی پہ ہی ہے۔ این سیکشن اے آر ٹرینڈی دگری سیکشن اے آر جو سیوہ ٹرینڈی دگری یا سیکشن اے آر اے آر آوٹ ایس ترینڈی بینی آر perfection پہلائند ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں اس کا ایکس ایکس ایسید وائی ایکس ایکس ایسید بنائیں یہ ایکس ایکس ایسید ہے ہمارا اور اس کے ساتھ یہ پرپینڈی کللری کے وای ایکس ایس ایکس تو دیکھیں فورس اس پہ بھی تینشن ٹی ہے اس پہ بھی تینشن ٹی ہے یہ اسٹنگ سیم ہے تو سیم ٹینشن ہوگا تو آپ دیکھیں تین فورس burdens ہیں اس کا ایک تو ویٹ ایٹ کرے گا رنگا نیچے İدھر ویٹ اس کا 0.2 تو ویٹ اس کا 2 نیوٹن ہو جائے گا تو آپ دیکھیں سب سے پہلے میں اس کے Y کمپوننٹ دیکھیں اگر اس کا میں Y کمپوننٹ کروں یہ T ہے یہ 45 تو یہ بھی 45 دیگر ہوگا دیکھیں اس کا میں کمپوننٹ کروں گا تو یہ آ جائے گا T sin 45 اور یہ اوپر آ جائے گا T sin 45 یہ بھی یہ T cos 45 ہوگا T cos 45 اور یہ ہوگا T sin 45 اسی طرح میں اس کے کمپوننٹ نکالوں گا دیکھیں اس کے کمپوننٹ ہوگا T cos 70 اور اوپر Y کمپوننٹ ہوگا T sin 70 یہ P اور T cos 70 دونوں مائنس میں ہوں گے اچھا آپ دیکھیں یہ اگر ایکیلیب میں ہے تو سگما Fy 0 ہونا چاہیے تو اس کا Y کمپوننٹ ہے T sin 45 اور پلس T sin 70 برابر ہونا چاہیے 2 کے تو آپ دیکھیں T sin 2 کے تو آپ اس پہ T کی جو ویری آ جائے گی T کلکولیٹ کریں تو یہ آ جائے گا 2 upon sin 45 plus sin 70 یہ آپ کلکولیشن کریں تو T کی ویری جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے 1.21 نیوٹر آنسر اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں ہاریزنٹل کمپوننٹ دیکھیں یہ ہاریزنٹل ہے T cos 45 میں نے یہ پہلے بتایا تھا یہ T cos 45 ہے یہ T cos 45 اور ادھر دو کمپوننٹ T cos 70 اور P یہ دونوں ایکوئل ہیں تو میں یا ایسے کر دوں یہ کہہ سکتا ہوں کہ positive دیکھوں T cos 45 positive ہے اور یہ دونوں minus T cos 70 اور minus P must be equal to 0 ہمیں P کی ویری چاہیے تو minus P ادھر جائے گا تو P آ جائے گا T cos 45 اور minus T cos 70 تو P آ جائے گا T کی ویری 1.21 1.21 cos 45 minus 1.21 cos 70 یہ کریں تو P کی ویری جو آ جاتی ہے P کی ویری آ جاتی ہے 0.443 443 نیوٹن یا آن سر P کی ویری سر کی ویری نیوٹن لکھاوائے تو یہ آ جائے گا P کی ویری آن سر آن سر نیکس پسٹین کی طرف چلتے ہیں یہ کہتا ہے a block of a block is pushed along a horizontal floor by a force of magnitude 50 نیوٹن 50 نیوٹن کا force جو ہے block پہ لگ رہا ہے اور which acts at an angle of 20 degree to the horizontal جو horizontal کے ساتھ 20 degree پہ ہے the coefficient of friction between the block and the floor is 0.3 coefficient of friction block اور floor کا 0.3 میوٹ 0.3 ہے given that the speed of the block is constant speed constant ہے find the mass of the block speed constant ہے تو mass بلاک کا معلوم کریں تو آپ دیکھیں یہ 50 یہ ڈاؤن آرہا ہے تو اس کے پرپیڈن کے گراؤں گا تو دیکھیں اس کا ایک component یہ ہوگا ڈاؤن میں بھائے کا تو یہ 50 یہ 20 تو یہ جائے 50 sine 20 degree اور ایک اس طرح میں component ہوگا 50 اور cost 20 دیکھیں یہ دائرکشن تو اس کا دائرکشن یہ ہوگا یہ دائرکشن یہ ہوگا یہ دائرکشن اس کا دیکھیں weight نیچے کرے گا mass اس کا m ہے g 10 ہے تو یہ 10 m نیچے ہوگا اور r اوپر ہوگا یہ ادھر move کرے گا تو force of friction یہ ادھر move کر رہا ہے کہ اس کو push کر رہا ہے تو force of friction جو ہے force of friction اس side ہوگی تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اگر یہ constant مراستی کے ساتھ move کر رہا ہے اگر یہ بلوک constant تو ظاہر بات ایک اوپر نیچے force تو یہ r میں کہہ جاتا r plus کا ہے اور یہ دونوں minus کے minus 50 sine 20 اور minus 10 m must be equal to zero تو r آجائے گا 50 sine 20 اور plus 10 m کے تو 50 sine 20 کریں تو یہ 50 sine 20 جو ہے اگر آپ کریں 50 sine 20 تو یہ جاتا ہے 17.1 تو اگر 17.1 plus 10 m تو میں force equal 50 20 یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ if must be equal to 50 20 اس کا pulling force دیکھیں ساری pushing force جو ادھر ہے یہ تو اس کے پر 50 20 لگ رہا ہے یہ والا force یہ 50 20 لگ یعنی اس پہ 50 اور 20 لگ رہا ہے force off friction دونوں کی کس نا بلاستی کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ 50 20 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 1 3 3 2 3 جو آجائے گا 50 cost 20 minus cost 20 degree minus 5 point 1 3 تو aim آجاتا ہے 50 cost 20 degree minus 5 point 1 3 upon 3 کے aim کی calculation کرے 50 cost 20 minus 5 point 1 3 divided by 3 تو یہ calculation خیرہ رہے تقریبا 13 point 9 5 kg 13 point 9 5 یا میں اس کو 3 significant minute 14 point 0 kg تو یہ question number 2 تھا آج question number 3 کے طور چلتے ہیں question number 3 کہتا ہے پارٹیکل ماس 1 2 kg موس سٹیٹ لائن A B ایک پارٹیکل ہے جس کا ماس 1 2 kg ہے جو سٹیٹ لائن موس کر ہے بھی میں 7.5 میٹر سیکن from A towards B A سے B میں جا رہا ہے یہ A ہے particle ادھر A اور B ہے اس کو پروجیٹ کیا جا رہا ہے کتنی ملاستی سے 7.5 میٹر پر سیکن سے اور اس کا ماس دیا ہوا ہے 1.2 kg حیزن پر ہے اچھا آپ کہتا ہے ریسٹر فورس ریسٹر فورس کو ایکسپیئنس کرتا ہے یعنی ادھر جا رہا ہے تو ریسٹر فورس ادھر ہے اس کا work done against the ریسٹر فورس is moving from A to B is 250 joules work done جو ہے against ریسٹر وہ دیا جا رہا ہے 25 joules ہے given that A B is horizontal find the speed of the particle at B B speed میں کریں وہ ہی ہمارا جو جنر equation ہے work energy equation کی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں E پہ میں کہوں گا EP at A EP at plus EK work done by resistor forces آپ دیکھیں کہ ایک اسطح میں potential zero لے رہا ہوں تو potential zero ہے دون A اور B کی zero kinetic energy it 1.2 mass 1.2 اور V 7.5 plus pulling force نہیں applied force نہیں EP at B zero kinetic energy B 1.2 to mass 1.2 into V square work done against rest force 25 ہے تو آپ جی calculate کرتے ہیں تو یہ 1.2 1.2 into 7.5 کا square یاد 33.75 must be equal to یہ 0.6 V square plus 25 تو یہ 0.6 V square آجائے 33.75 minus 25 کے تو V آجائے 33.75 minus 25 upon 0.6 square root under پورا کر دیں گے یہ calculation کریں تو یہ آجاتا ہے 3.8188 3.1 3.813 3.8188 تو میں اس کو لکھ ساتا ہوں 3.82 میٹر پر سیکھ آجائے آجائے اس کے بعد یہ کیا کرائے سو کیا آجائے 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 آجawi آجائے آجائے ۔ ۔ ۔ ہے 30 ڈگری بلوہ ہاریزنٹل کے ساتھ اور سپیل پارٹیکلیٹ بی نائن میٹر پر سیکنڈ سپیلیٹ بی پر نائن میٹر پر سیکنڈ ہے اب یہ کہتا ہے کہ یعنی انکلائنڈ ہے اے بی یعنی آپ یہ سمجھنے کہ اے بی اتھر انکلائنڈ ہے تھرڈی ڈگری کے ساتھ کہتا ہے انکلائنڈ ہے اے بی کے ساتھ ڈاؤنورڈ سے تو اسی طرح یہ کہہ رہا ہے تھرڈی ڈگری یہی لے رہا ہے تھرڈی ڈگری انکلائنڈ اس کے ساتھ ڈاؤنورڈ سے تو آپ دیکھیں اب یہ کہہ رہا ہے اس پیل پارٹیکلیٹ بی اس نائن میٹر پر سیکنڈ بی پر پارٹیکلیٹ بی ادھر پہنچتا ہے ادھر اس کی سپیلیٹ جو ہے وہ نائن میٹر پر سیکنڈ ہے the work done against the rest of force نظر میں is the same work done same ہے find the distance ڈینکس اے بی بنیگ جو noget ڈینکس اے بی قدر Dec Vall Kommunen معلوم کریں تو اے بی ڈینس İsفور پورس میں ڈ lazy لیتا ہوں تو اور میں اس کو دیکھیں یہ بالکل نیچے اس کی potential learn ju کو میں ڈی لیتا ہوں تو یہ ہائٹ جو ہے جو حائیٹ جھو کرپرپینڈیٹ کرا یہ ہوگی ہے یہ ہائٹ یہ ہوگی اے ڈھ وہ آپ دیکھیں یہ 30D ہے تو یہ آ جایگا ڈی سائن Tha Ty Cy دی سائن گاؤں گا potential energy at A plus kinetic energy at A plus work done by applied force must be equal to potential energy at P plus kinetic energy at B plus work done against friction E p at A M g h a m 1.2 1.2 into g is 10 into h is 0.5 E k 8A E k اگر اس کی یعنی وہ 7.5 اے ایک ہم نکال چکے ہیں پہلے میں دیکھیں یہ اے کی آیا تھا کتنا 33.75 تو وہی میرے لکھیں گے 33.75 calculated ہے پہلے سے اور plus work done applied force تو 0 ہے E p 8B ہم نے یہ بالکل 0 لیا ہوا ہے جو آخری 0 لیتے ہیں اور kinetic energy بھی یہ 1 upon 2 into یہ جاگہ 1 upon 2 ماں سے 1.2 into 9 کا square اور plus یہ 25 تو یہ work کرتے ہیں 1.2 into 10 into 0.5 1.2 into 10 یہ جاگہ 12 یہ جاگہ 60 60 اور plus 33.75 must be equal to 1.2 1.2 divided جو یہ دی آجاتا ہے ہمارا 6.64 میٹر 6.64 میٹر اچھا آئیں ذرا نیکس کوششن پہ چلتے ہیں کوششن 1.2 میٹر پر سیکن سپیر کے 5 سیکن کے لیے فار نیکس 12 سیکن در رنر موس اٹ کانس سپید بیفور ڈیسی لیٹنگ یونیفارملی اوور اپیل سیکن پہلے نیکس 12 سیکن کے کانس سپید ساتھ جاتا ہے پھر نیکس 3 سیکن یونیفارملی ریسی کرتا سیکن جو ٹین سیکن 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 جو سیکن سی پہلے تو ٹین سیکنڈز کے لیے ٹین سیکنڈز میں دیکھیں یہ فائیو سیکنڈز میں اس کی ایکسیلیشن کتنی ہونے چاہیے یہ فائیو ادھر ہے کہیں فائیو ادھر ہے تو یہ فائیو میں اگر یہ لے لوں فائیو تو اس کی ایکسیلیشن دی ون پوائنٹ ٹو یہ ایکسیلیشن کا ایسے ہوتا ہے بچہ ساری یہ سٹیٹ لائن ایکسیلیشن ون پوائنٹ ٹو ہے یہ فائیو تو یہ ون پوائنٹ ٹو انٹو سیکس میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ ایکس کتنا آ جاتا ہے تو ایکسیلیشن ون پوائنٹ ٹو ہے ون پوائنٹ ٹو جگو ایکس اپاان فائیو تو یہ ایکس جو آ جاتا ہے یہ آ جائے گا سکس میٹرز پر سیکنڈ یعنی یہ سکس ہے یہ مجھے سکس ہے سکس میٹرز سے یہ اچھا اب یہ کہہ رہا ہے آگے کتنا دیر تک یہ آگے چلتا ہے for the next 12 seconds runner moves at constant speed اسی 12 seconds next 12 seconds کے لئے 12 seconds کا مسئل ہے یہ 17 seconds ہیدار آئے گا کہیں 17 seconds کے لئے یہ constant speed سے جا رہا ہے یہ 17 seconds کے لئے پھر 17 seconds کے بعد یہ constant speed سے جا رہا ہے اس کے بعد یہ decilate کرتا ہے uniformly اور 20 seconds میں ریس میں آتا ہے تو یہ decilate کرتا ہے 20 seconds میں یہ decilate uniformly straight line ہے اچھا اب یہ یہ graph ہم نے نکال دیا یہ 6 کیا شو اور یہ 17 اور یہ 5 یہ مثلی کے لئے 5 ہے اور یہ 12 ہے اور یہ 3 seconds ہے leveling اس کی exit distance یہ پہلا 5 seconds کی motion ہے یہ 12 seconds باقی یہ تو total leveling ہے اب اس کا distance دیکھیں distance is اس نکال دے یہ تیپیزیا میں 1 up on 2 some of parallel sites 1 up on 2 parallel sites ایک ہے 20 اور پلیس یہ دوسری سائٹ پہلیل کتنی ہے بہار ہے 12 انٹو ملٹی پہر بہار بہار 6 تو یہ 6 تو 3 ہو جائے گا 12 پلیس 12 32 32 انٹو 3 یہ جائے گا 96 میٹر آم سے اچھا اب نیکسٹ پاٹ کیا ہے اس کا نیکسٹ پاٹ تے فائند میگنیٹویڈ آف ایکسیلیشن آف سائیکلیسٹ سائیکلیسٹ کا ایکسیلیشن کا مینیٹویڈ ملیوم کریں اور سائیکلیسٹ کے ایکسیلیشن کا مینیٹویڈ ملیوم کرنے کے لیے آئے میں ادھری گراف پہ جلتا ہوں دیکھیں اس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ بیلاسٹی کتنی پہ جا رہا ہے لیکن وہ شروع 10 سے کرتا ہے اور واپس ریٹ کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ یہ سائیکلیسٹ کا گراف ہے سائیکلیسٹ کا گراف چنہوں میں ریٹ میں سے لیتا ہوں یہ 10 سے شروع ہوا ہے ایکسیلیشن اس کی سٹیٹ لائن ہے اور پھر یہ دیسیلیٹ کرتے 30 تک ختم ہوتا یہ اچھا اس کا یہ سپوس میکسیم بیلاسٹی بھی ہے ہمیں بیلاسٹی چاہیے میرا خیالے اس نے کیا کہا یہ گراف تو اس کا یہ ہو گیا میکنیٹوڈ ایکسیلیشنل سائیکلس میکنیٹوڈ ایکسیلیشن کا مہلوم کرنا ہے دیکھیں اس نے بیسیکلی یہ کیا ہوا ہے اور یہ جو ہے اس کا ایریہ اس کا وہی ہوگا جو نائنٹی سکھ ہے تو اس کا اگر ایڈا گراف کروے جائیں گے تو ون اپ آنٹو انٹو یہ ٹین تھرٹی کتنا ہے ٢ونٹی اور انٹو یہ اوپر وی ہے ون اپ آنٹو انٹو ٹینی انٹو بھی دیکھیں یہ ٹوانٹی ہے ٹین تھرٹی ٹوانٹی ہے اور یہ وی میں نے لے لیا ہے اور ون اپ آنٹو یہ کتنا ہو جائے نائنٹی سکس کے کیونکہ یہ دیکھیں یہ بھی پی اور یہ پی او سے کہتا ہے شروع ہوتا ہے کیوں تک ختم ہوتا ہے یعنی دسٹن دونوں کا اس کا سہم ہوگا تو یہ ٹین ٹین بھی تو بھی آ جائے گا نائن پوائنٹ سکس میٹرز پر سیکنڈ یہ نائن پوائنٹ سکس میٹرز پر سیکنڈ ہے اب اس کیtimation بھی وہی ہے acceleration بھی وہی ہے acceleration اس کی دیکھیں یہ نائن پوائنٹ سکس final velocity منس initial zero تھی اور divided by اس نے یہ ٹین سیکنڈ کے لیے چلا ہے یہ ٹین سیکنڈ ہے تو ٹین exclusion آ جاتی ہے نائن پوائنٹ سکس ڈی disclose میٹرز پر سیکنڈ سکور ہے تو یہ ایکسیلیشن آگئی زیلو پوائنٹ نائن سکس میٹرز پر سیکر سکوائر کی ایکسیلیشن آگئی تو یہ کسٹر نمبر فور تھا ہمارا